اسلام علیکم تمام دوستوں کو اس نیو ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے لائٹ روم ایپ یوز کر کے بلیک موڈی فوٹوز کریائٹ کر سکتے ہیں یہ جو سکرین میں آپ کو فوٹوز نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس طرح اپنے فوٹو کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کے آپ اس کا پروسیس سیکھ سکیں گے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ پہلے بار اس چینل پہ ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اس ساتھ پہ بل آئیکن پریس کریں جس سے نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو عقد پہ مل جائے گی تو اس کے لئے پہلے آپ نے لائٹ روم ایپ انسٹال کرنا ہے اپنے موبائل پہ پھر جب آپ اس کو اپن کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ نیچے جو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے جو میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں فوٹو اس امپورٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر یہاں فوٹو اس پہ کلک کریں گے پھر آپ کے گیلری پہ جو فوٹو اس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے تو ان میں جو بھی فوٹو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے وہ آپ پہلے یہاں سے سیلیک کریں گے صحیح ہے جیسے کہ میں یہاں سے یہ ایک فوٹو سیلیک کر رہا ہوں تو پہلے میں یہاں سے اس فوٹو کو روٹیٹ کروں گا اور یہاں سے کلرز کے اپشن پہ کلرز پہ جا کے ٹمپریچر آپ نے رکھنا ہے مائنس ٹن صحیح ہے ٹمپریچر آپ مائنس ٹن رکھیں گے پھر ٹینٹ آپ فورٹین پہ لے کے جائیں صحیح ہے اس کے بعد جو وائبرنز کا اپشن ہے اس میں آپ نے نائنٹین کرنا ہے صحیح آگے موف کر کے لے کے جائیں نائنٹین پہ اب جو جو نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح آپ جب اپنا فوٹو ایڈیٹنگ کریں گے تب ہی یہ فوٹو بن جائے گا صحیح ہے نا پھر سچوریشن آپ نے یہاں سے انکریز کرنا ہے ایرون ففٹین یہاں سے ففٹین یا سسٹین کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا یہ مکس کا ٹھیک ہے مکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں پہلے ریڈ کلر پھر اورنج یلو اسی طرح گرین بلو آگے رہے ہیں یہ جو کلرز ہیں اب یہاں پہ آپ نے یہ ایڈیٹنگز کرنا ہے پہلا یہاں پہ ریڈ اسی طرح رہنے دیں آپ چلے جائیں اورنج کلر پہ اورنج پہ آپ نے مائنس سکس کرنا ہے یہ ہیو کے اپشن کو اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے یہاں پہ سچوریشن کا سچوریشن آپ لے کے جائیں سیونٹین پہ صحیح ہے سیونٹین پہ لے کے جائیں گے پھر اس کے بعد جو لیومننس کا اپشن ہے یہ آپ تھائٹی فائیو لے کے جائیں صحیح ہے 35 آپ نے یہاں سے اس کا لیومننس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یلو کلر پہ آپ چلے جائیں اور یلو کلر میں سیچوریشن آپ لے کے جائیں مائنس ہنڈرڈ پہ ٹھیک ہے بالکل 0 پہ لے کے جانا ہے پھر اس میں جو لیومننس کا اپشن ہے اس پہ آپ یہاں سے کلر انکریز کریں اور پلس ٹوئنٹی پہ لے کے جائیں صحیح ہے یہاں سے پلس ٹوئنٹی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے گرین کلر پہ جانا ہے گرین کلر پہ سیچوریشن یہاں سے بھی مائنس ہنڈرڈ کریں گے اور اس کے ساتھ لیومننس آپ لے کے جائیں ٹوئنٹی فائف پہ صحیح ہے ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی فائف پہ آپ رکھیں اس کے بعد بلو کلر پہ آپ نے جانا ہے اور بلو کلر میں بھی آپ نے سیچوریشن مائنس ہنڈرڈ کرنا ہے ہیو آپ لے کے جانا ہے سیسٹی نائن پہ ٹھیک ہے 69 آپ یہاں سے کریں گے اور اس کے بعد 69 آپ یہاں سے کریں گے اور اس کی لومننس آپ یہاں سے کریں 25 صحیح ہے 25 آپ نے اس کی لومننس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس پرپل کلر پہ جانا ہے پرپل میں بھی سیچوریشن کو آپ نے منس 100 کر دینا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ یہاں سے done کریں گے done کر کے پھر آپ نے چلے جانا ہے یہاں FX کے option پہ FX میں clarity آپ نے رکھنی ہے 29 سہی ہے 29 پہ آپ اس کی کلیٹی لے کے جائیں اور اس کے ساتھ دھیان سا آپ پلس 12 پہ لے کے جائیں اس کے ساتھ جو وگنیٹ ہے وہ آپ نے یہاں سے ڈیکریز کرنا ہے اور یہاں سے مائنس 50 کرنا ہے ٹھیک ہے 50 اس کا پرفیکٹ نمبر ہے آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ یہاں سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن 50 جو ہے وہ اس میں بیس رہتا ہے سہی ہے یہاں سے آپ دیکھیں اور 50 کریں اس کے بعد نیچے فیدر کا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے 60 کرنا ہے 50 یہ پہلے سے ہوتا ہے یہاں سے آپ نے 60 کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ان میں جو پہلا اپشن ہے یہاں سے ٹیکسچر کا ٹیکسچر بھی آپ 15 تک لے کے جائیں اچھا ان کے بعد آپ نے جانا ہے details پہ یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا noise reduction noise بھی آپ یہاں سے 10 تک لے کے جائیں صحیح ہے نا اب یہ دیکھیں پہلے یہ فوٹو اس طرح کا تھا اور اب اس میں black moody editing کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا نظر آ جائے گا اچھا جب آپ کا یہ فوٹو بن جائے آپ کی editing complete ہو پھر save کرنے کے لیے top میں یہ جو icon ہے اس پہ click کریں گے اور یہاں سے export to camera roll کریں گے یا پھر اگر آپ android device use کر رہے ہیں تو export to gallery کا option یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کا یہ فوٹو آپ کی gallery پہ save ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے دوستو لائٹ روم ایپ میں black moody photos edit کرنے کا امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ